سلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب یہ بڑا اہم وی لاغ ہے یہ بڑا اپنے تفصیل سے سمجھنا ہے اس کو سب سے پہلے خبریں آپ کو بتاؤں عمران خان کی طاقتور لوگوں کی جو فیرس میں دوسرے نمبر بلکہ ٹیکنیکل طریقہ سے دیکھا جا تو پہلے نمبر پر ہیں ملاقات بڑا سرپرائز انشاءاللہ آئے گا خان کی رہائی کے لیے آپ دن گرنا شروع کر دیں طاقتور لوگوں کے اندر بھی بات اٹھنا شروع ہوگی کہ عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا سے تسلیم کریں منڈیٹ مانگے یہ خوشی کی خبر ہے لیکن تشویشناک بھی ہے کیونکہ اگر معاملات نہ بنے تو پھر میرے عزیز ہم وطنو مرشلہ کی طرح راستہ جا رہا ہے آنے والے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں سالسی درمیانی راستہ مذاکرات کی مفاہمت ہے بیک دور سے کوشش ہے پاکستان کے دردوں سے رابطہ ہے لیکن کچھ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے اور کچھ اسے اپنے حال پر چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے آزاد عراقین کو خریدنے کی بات تھی یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے جو ان کے آزاد لوگ ہیں وہ بلکہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں میں تفصیل بتاتا ہوں امریکہ میں 26 سینیٹرز نے انتخابات مسترد کیے اور یہ امریکہ میں الیکشن کا سہال ہے بائیڈن حکومت آخری سانسوں پر ہے بڑا اہم معاملہ ہے تحریک انصاف اور جو نون لی کی جیتی ہوئی نشستیں اس وقت ان پر نون لی کی نشستوں پر سٹی آرڈر ہو چکے ہیں اور ایف آئی آر ایڈٹرنگ افسران کے خلاف بھی جاری ہے محمود اچکزئی لشکری ریسانی جماعت اسلامی آزاد و ادوار دھاندلی کے سارے پول کھول کر سامنے آ رہے ہیں فالس فلیک آپریشن پارٹ ٹو جاری ہو گئے نو میری کی طرح بڑے فوجی ٹرک پٹرول پمپ تصویر ویڈیوز اور کمپنی کا بڑا منصوبہ از افہ باقیدہ خاص دستے بھی شامل ہیں بڑی تباہی اور بربادی کا منصوبہ اللہ تعالی محفوظ رکھے تحریک انصاف نے بڑی عقل مندی کی ان حالات میں کامیاز حکمت املی کیا ہوگی میں اس پر بات کرتا ہوں فارم فورٹی فائیو تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر ڈالی کی وہ ویب سائٹ انہوں نے بلوک کر دی اور شیرف صلی اللہ عمران خان کا کردار ادا کر رہے ہیں اس پر گھٹیا الزامات کا معاملہ شروع ہو چکا ہے نون لیگ اپنے ہی میڈیا کے تانشوروں سے شدید ترین ناراض ان کے خلاف بھی کمپین شروع کر چکی ہے تفصیل سے ان تمام معاملات شروع کرتا ہوں اور پاکستان کے لوگ دیکھیں سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں یہ کمپنی اتنی زندی ہار تسلیم نہیں کرے گی یہ انیس سو کتر میں آخری گھنٹے تک منٹوں تک یہ کہتے رہے ہیں بیان ان کے دیکھیں اور پھر ایک گھنٹے کے بعد وہی لوگ جو بیان دے رہے تھے دستاخت کر رہے تھے ہنسی خوشی ویڈیوز بنا کے اتحار ڈال لیتے آپ کو وہ سب مناظر یاد ہوگے لیکن اب ان کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ اگر امام نہ مانی تو پھر مرشالہ کے نام پر میرے ہم عزیز ہم بطن آ جائیں گے اور تاریخ بھی یہ کہہ رہا ہے ماضی میں بار بار ایسے موقع آئے اسے اب مد نظر رکھیں کہ یہ نے دو ہزار چوبیس میں نے یہ بھی تک انیس سو ستر میں رہ رہے ہیں انہی انتخابات میں وہی معاملہ تحریک انصاف کی اکثریت کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں یہ طاقت کے زور پر مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا اس کی وجہ کیا ہے لیکن تحریک انصاف نے بڑی اکلمندی کا مظاہرہ کیا فالس فلیگ آپریشن کی اطلاعات مل گی تھی پیٹرول سے بڑے بڑے ٹرک تیار تھے دستے تیار تھے تحریک انصاف کے جھنڈے لگا کے لیبرٹی چوک سے جو ہی ریلیاں شروع ہوتی اس کے بعد نو مہی کے فالس فلیگ آپریشن پر نامعلوم لوگ کپڑے بادگر آگ اور خون کا کھیل شروع کرتے ایک دفعہ پھر انہی واقعات کی آڑ میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے الیکشن پر انہوں نے جھڑو پھیرنا تھا گرفتار کرنے تھے تمام آزاد امیدوار اسلامباد کراچی لاہور میں کرفیو لگا کے تمام مقامات پر ایک دفعہ پھر نو مہی کے انداز میں کریک ڈاؤن اور وحشیانہ کریک ڈاؤن شہادتوں کے منصوبے اس دفعہ سب سے زیادہ تارگر وہ امیدوار تھے جو الیکشن جیت چکے ہیں اسی لئے فل فور نے طاقت سے ہٹانا راستے سے ہٹانا اور جتنا نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں کرنی تحریک انصاف اکلمان نکلی احتجاج کو بڑے پیمانے پر نہیں لے کے جا رہے بڑی اچھی بات ہے لوگ اسے سمجھیں کہ بزدلی ہے لیکن یقین کریں آپ اپنی جیت کو اس طرح ہار میں نہیں بدل سکتے حضرت طریقہ ارشاد ہے کہ فتنہ اور فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کی وہ بچہ جس کی عمر دو سال ختم ہو نہ اس کی پیٹ پر سواری کی جا سکے نہ اس کے تھنوں سے دودھ دویا جا سکے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کائنات کے جو والی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکہ میں علم کا شہر علیس کا دروازہ ہے تو اس کول کی روشنی میں میں یہی مشورہ دوں گا آپ اسے بزدلی نہ سمجھیں اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں آپ نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے کرنا کیا ہے پر امن انداز میں ریٹرننگ افسران کے دفتروں کے باہر جہاں نے تائج تبدیل کیے کہ وہاں اتجاج کریں اور جو جلاو گہراو اس طرح کی واردات کریں پر امن کریں انہیں فوراں دور رہیں ان کی تصویر بنائیں دیکھیں یہ پاکستان کی نہ پہلی حکومت ہوگی نہ آخری حکومت ہوگی ساری دنیا اس بات پر متفق ہے یہ اگر زبردستی کریں گے تو حکومت نہیں چل سکتی خان اپنا منڈیٹ لیے بغیر پیچھے نہیں اٹے گا یہ بھی سب جانتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے پاکستان کے طاقتور لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا ان طاقتور لوگوں سے ایک دفعہ پیغام سن لیں اور سمجھ لیں یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لیں دو سار خان لوگوں کو باہر نکالتا رہا تحریک انصاف کے لوگ نکلتے تھے تحریک انصاف کے بھی نہیں بلکہ وہ نوجوان نکلتے تھے تحریک انصاف کے ٹائگرز ہیں وہ مارے کھا لیتے تھے شہدتے لے لیتے تھے ان کی گھر والے سامنے بھی نہیں آتے تھے یہ خان کے جنونی تھے محبت میں تھے انہیں اب کلٹ کہتے رہے وہ مان لیتے ہیں چلے یہ وہ لوگ نکلتے تھے انہیں روکنا آسان تھا اب لوگوں کے پاس پاکستان کی عوام کے پاس محفوظ راستہ پر امن راستہ تھا ووٹ کا وہ بار بار پولیس کے ڈنڈے نہیں کھا سکتے آسوں کیسے نہیں برداشت کر سکتے تھے ان لائنوں میں لیکن پاٹ پن گھنٹے کھڑے رہ سکتے انہوں نے کر دیا اپنی ذاتی جیب سے پیسے لگا لیں سب گاؤں سے شہروں سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک یہش کا راستہ محبت کا راستہ ووٹ کی پرچی سے طے کرتے رہے اب آپ کا مقابلہ ان چند سرفیرے لوگوں سے نہیں ہے ان ٹائگرز کے ساتھ نہیں ہے عوام کے ساتھ ہے اور اس عوام میں سارے شامل خان تو جیل میں بیٹھا ہے پہلے وہ کال دیتا تھا آپ اس کی کال دبا لیتے تھے گرفتار کر لیتے وہ تو پہلے سے گرفتار آج لوگوں کو قربانیاں یاد ہے غریب بچیوں کے جہیز جمع کرنے کے لیے پیسے رکھے لوگ بیٹھے تھے خان کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکل گئے پجاب سے کراچی کا سفر وہ سارے پیسے لگا دی لوگوں نے جمع کی ہوئے تھے پیسے اپنے گھر بنانے کے لیے انہوں نے الیکشن میں پوسٹر بنانے پہ لگا دی لوگوانوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی الیکشن میں مہم کے لیے اپنی نیندیں آرام کی اپنا سکون اپنی خوشیاں غمیاں سب کچھ سائیڈ پہ رکھیں صرف ایک فوکس تھا کہ الیکشن بڑی ماں کو کوئی قدے پہ لے کے جا رہا ہے کوئی بڑے مازور کو لے کے جا رہا ہے کوئی بھائیوں کو لے کے جا رہا ہے مائے بچوں کو اٹھا کے پولنگ سٹیشنوں کے بار دھکے کھاتی نہیں آج وہ نے سب یاد ہے یہ نہیں بھولیں گے خدا کی قسم یہ نہیں بھولیں گے آپ انہیں نہیں روک سکتے آپ جو مرضی کر لیں یہ آپ کا مقابلہ تحریکی انصاف کے ساتھ تو ہے ہی نہیں وہ تو آپ نے پہلے سی بلہ چین کے پارٹی ختم کر دی اب آپ کا مقابلہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور یہ بہت زیادہ ہے یہ تھوڑے نہیں ہیں اگر آپ یہ سمجھے کہ پٹرول سے بھرے کنٹینر اور دستے مگواکیاں آگ کا خون کا کھیل کھیلیں گے پھر میرے عزیز ہموتوں کی صداییں لگائیں گے اور قوم اس سے باز آ جائے گی در جائے گی اللہ سے دعا کریں گے اللہ کرے یہ قوم خاموش رہے نہیں دیکھیں یہ تجاج کی بہہ حمایت نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ معصوم لوگوں کی جانے لیں گے ہماری زمداری ہے اس پور امن اتجاج کی بار بار کال دے پور امن مزدلی یا کمزوری کا وقت نہیں یا حکمت کا وقت ہے یقین کریں پاکستانی ایک ایک پاکستانی کی جان کیمتی ہے یہ تو آپ کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں آپ نے اقل کا مظاہرہ اور آپ جیتے ہوئے ہیں آپ کو صرف یہ لڑائی لڑنی ہے پور امن انداز میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے انہیں بھی موقع دیا ہے عوام کو بھی عوام نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ اگر وہ حفاظت نہ کی تو یہ آپ کو ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے یہ حقیقت ہے یہ بات یاد رکھیں خود جیتنے والے پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم داندلی سے جیتے ہم اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے ان کے اپنے دانشور دو سال یہ بیانیاں بناتے رہے اور ہم لوگ یہاں چیختے رہے ہم کہتے ہیں یہ الیکشن دو نمبر ہے یہ آٹھ فروری لوگ خان کے وہ نکلیں گے یہ خون لوگ نکل آئے اب خان کے پاس یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں گیٹ نمبر چار پہ آئیں وہاں ملاقات خان کو لے کے جانا چاہتے تھے مذاکرات کریں تو میں تو کیدی ہوں بھئی میں تو کیدی کہیں نہیں جاتا پھر خان کے پاس گئے آٹھ فروری سے لے کر اب تاک آپ کو بتاؤں تین دفعہ وفت جا چکے ہیں خان کا ایک ہی فیصلہ ہوئی اب جو خبریں چلیئے تینوں تاکتوار عدوں کے اوپر جو بڑا باوسن کے انچار وہ جیل میں خان سے ملنے چلا گئے بار بار کہہ رہے ہیں خان جتنی نشستیں تمہیں ملی ہیں رکھ لو پندرہ اور دے دیں گے مکسہ چار حکومہ چلنے دو ہماری بھی عزت ہے ہماری بھی انا کا مسئلہ ہے اور اس کو بچانے کے لیے بار بار چکروں پر چکر لگ رہے ہیں خان کو کہتے ہیں اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں اتجاج کرو گے تحریک چلاؤ گے جو دل میں آتا ہے کرو اور پتہ انہیں بھی کہ یہ مکسہ چار حکومت چھ مہینے سے زیادہ نہیں نکال سکتے دوبارہ الیکشن کروانے ہوگے اور عزت خان بلے کے ساتھ ہوگا جیل سے باہر ہوگا اور پھر جو جھرو پھر گیا اب دیکھیں بار بار یہ جو جا رہے ہیں تو خدا کے لیے معافی مانگ لیں فتح مکہ کے خان نے بہت دفعہ بات کی وہ معاف کر دے گا ان کی دو نمبر بنائی حکومت کی کوئی حصیت ہو ہی نہیں سکتی امریکہ میں چھبیس سینیٹر چھبیس نمبر بہت بڑا دھمبر ہے اور امریکہ میں الیکشن کا سال ہے وہاں کا ووٹر یہ جانتا ہے کہ جو بھی غیر قانونی غیر جمہوری حکومت کی تائد کرے گا وہ اپنے حلقوں میں الیکشن نہیں جیسکتا امریکہ کی عوام جانتی ہے کہ بائیڈن حکومت آخری سانس لے رہی ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا چار مہینوں کے اندر دنیا کے حالات بدلنے جا رہے ہیں چھتیس جگہ تو الیکشن ہو رہے ہیں ان حالات میں کبھی تینا بڑا فیصلہ کامیاب نہیں ہوگا امران خان صاف کہہ رہے ہیں اہدان لی کے ایک ایک ووٹ کا پیچھا کروں گا ایک سو اسی پوری نشستیں حاصل کروں گا یہ لڑائی پوری لڑ ہوگا یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے تھے فارم فورٹی فائب پنجاب اسیملی میں تحریک انسان 296 میں دوست چودہ نشستیں لیکن سرکاری نتائج وہ 133 بنا دیتے ہیں لوگوں کا اس وقت سب کا فوکس مرکزی حکومت کے لیکن پنجاب اور باقی جو وردات ہیں وہ کوئی دیکھ نہیں رہا خیبر بختونخواہ تو تحریک انسان لے گئے لیکن پنجاب میں بڑی وردات ہیں ان کی اور پاکستان کی عوام نے خدا کی قسم میں اندازہ نہیں ہے اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ الیکشن جیتا ہے کہ میں اگر ایک پوری کتاب کل رات انگریزی پروگرام میں تھا مجھے سمجھ نہیں آری تھی کہاں سے شروع کروں اتنا بڑا معاملہ ہے اس پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتے ہیں جو پاکستان کی عوام نے جس طرح یہ قیادت جیتی ہے حقیقی معنو میں اپنے ووٹ کی پرچی ہے ابابیر کے موں میں کنکر تھا آپ نے ہاتھی مار دیا ہے حقیقی معنو میں آپ نے ہاتھی مار دیا ہے اب اس ہاتھی کو ٹکانے لگانا بڑا مشکل کہاں میں وہ بڑا وزنی آتی ہے ذرا سوچیں اپنے ذہن میں تصور کریں ہاتھی کو ٹکانے لگانے میں آپ اکٹھے مل کر لیکن اٹھائیں گے تو اتنا وزنی نہیں ہے یہ جو جنگیں ہیں یہ جو واقعات آپ کو بتائیں تاریخ سے دیکھیں یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ ابھی اب واقعہ کربل آگیا آپ کو مسال آپ کے سامنے ہیں امام حسین علیہ السلام شہید کر دیا سب کو اہلے خانہ جو بعد میں بچے ان کی زندگی کیا مشکل کر دیا آپ کو پتہ ہے لیکن کیا حق مٹ گیا باطل غالب آگیا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق باطل کے اوپر غالب آئے گا یہ الیکشن آپ کا پہلا قدم دوزار چوبیس کے پاکستانیوں چھہتر سال کی اب وہ قوم وہ تاریخ ہو جنہوں نے خان کو کیلہ نہیں چھوڑا ورنہ ماضی میں ہمارے ہی پاکستانی قیدیعظم کی ایمبلوں سے کیلہ چھوڑ کے چلے گئے فاطمہ جنہ کو کیلہ کر گئے تھے انہوں نے شیخ مجیب کو بھی ایک وقت میں چھوڑ دیا تھا پاکستان کی قوم ان تمام رہنماؤں کو ماضی میں ان کے ظلم اور فستائیت کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی آج دوزار چوبیس کے پاکستانی فخر کریں آج اب وہ قوم ہے جس ایک سیاستدان یہ کیا کیا نہیں کہتے رہے آپ کو بٹی سے آپ کے خان کو لگایا آپ نے جھال کے اس کو چوم کے آنکھوں پر سارا آنکھوں پر بٹھا دیا آج ایک سو پچانوے موالے کی تاریخ دیکھیں جمہوری بھی ہے مضبوط بھی ہے لیکن آج پاکستان کی قوم دنیا کے سامنے مسال بن گئی امریکہ سے افریقہ تک جہاں خان کی تاریخ ہوتی ہے وہاں پاکستان کی قوم کی تاریخ بھی ہوئی ہے یہ گلی کا ٹچا جو ہے بدماش جو ہے یہ دار اور خوف لوگوں کا نکل چکے دل سے ان کی طاقت زمین پہ ہے اب صرف وہ قبضہ نہیں چھوڑا کیونکہ اسے پتہ اس کی ناجائز فروشی کا یہ دھندا ہے اس دکان سے چلتا ہے اسی دکان سے آپ کے گھر کا خرچہ بھی لیکن چلتا ہے اس مافیا کو ہم پاکستان کا حمدر سمجھتے ہیں یہ کچھے کے ڈاکوں سے زیادہ بہتتا ہے یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے یہ آپ کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خان اور تحریک انصاف خاموش اور ایسا نہیں ہوگا دوزار تیرہ میں خان نے چار ہلکیں نہیں تسلیم کیا آپ کو یاد ہو کہ انہیں دھاندی کی چار چاروں میں دھاندی نکلی یہ مزاق اڑاتے تھے آگے سے خان نے نے کہا تھا میں حکومت سے نکلا خطرناک ہو جائیں آج انہیں سمجھ آ چکی ہے دیکھ رہے پورا پاکستان کا بچہ بچہ الیکشن میں خان کے ساتھ کھڑا ہوا اور خان نے کہا تم زمین اسمان ایک کر دو الیکشن نہیں جید سکتے انہوں نے مزاق اڑاتے دیکھ لیں آپ کے سامنے خانہ جیل میں بیٹا ہی ہے زبانے لٹکائیں باہر بھاگ رہے ہیں تو یہ ان کے سامنے اللہ نے واضح ثبوت دی ہیں اب جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں دیکھیں آپ کا اتجاج کیوں ضروری ہے اور کیوں اتنا اہم ہے الیکشن کمیشن وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں چاہیے وقت صرف ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائی یہ لوگ اب کر کے رہے ہیں اگر یہ جاری کر دیتے پہلے تو پھر تو واردات ہی نہیں تھی اب تحریک انصاف اور پاکستان کو انہوں نے باعث حلقوں میں الجھائے رکھنا ہے تاکہ اس دوران جو فارم فورٹی فائی امیدواروں کے پاس ہے جو خود ریٹرننگ افسران نے دی ہے اس دوران ایک وقت فورٹی فائی کیونکہ اس پہ الیکشن کمیشن کی بوئر لگائیں اصل فارم بنائیں اس دوران باقی ووٹیں جلانا شروع کریں بیک گم کرنا شروع کریں تو دستخط شدہ فارم میں وہ چھیننے کی کوشش کریں اصولاً تو فارم فورٹی فائی ایکشن مینجمنٹ سسٹم میں اپلوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم ہے انہوں نے وہاں سے ہٹا دیئے اب جو تحریک انصاف نے فارم فورٹی فائی لگائے اس ویب سائٹ کو بلوک کر دیا اب انہیں چاہیے در زیادہ زیادہ فارم فورٹی سیون درست کر کے عدالت میں دیتے لیکن اب یہ نے ان کی بدقسمتی لیکن کیا ہے کہ ازاد امیدوار ان حلقوں کے جماعت اسلامی تمام مخالفین اس حمایت میں ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے آپ دیکھیں محمود اچگزی کہہ رہا ہے اس کے الفاظ سنیں کہتا ہے میں نوازشی سے محباز رکھتا ہوں میں اس پارلیمنٹ کے حصہ نہیں مل سکتا سالار خان کاکڑ کے مقابلے میں تھا اور تسلیم کر رہا ہے کہ ازاد امیدوار جیت گیا جس جس کا ضمیر زندہ ہے اسسٹنٹ کمیشنر ابھی وہ انہیں 133 میں دوبارہ گنتی میں دھاندی کا پریشر ڈالرس نے سطیفہ دے دیا اسلامباد کی تینوں نشستوں پر سٹے ہو چکا ہے لاہور میں ایک نشست پر سٹے ہو چکا ہے پشاور میں تیمور جگڑا اور کامران بنگش کی درخواست پر نوٹفکیشن وہاں بھی روک دیا گیا اور جماعت اسلامی کی امیدوار بھی اب سامنے آگئے اور ثبوتوں کے ساتھ اب مجھے سمجھ نہیں آتی نوازشی کیوں شرم نہیں آ رہی اسے کیوں ہو بیشا بھی ایک پوسٹ بڑی خوبصورت کسی نے لکھی نام پتا ہوتا ضرور کریڈٹ دیا لیکن مجھے بھی یاد ہے یقین کرنے با خدا 88 میں نوازشی جس سے پہلے پنجاب کا وزیر خزارہ تھا وہ نہیں دیکھا جنرل جلانی نے جو بنائے لیکن اس کے بعد جب وزارت ایالہ اس کی آئی وہ یاد ہے جب یہ پنجاب میں ہم لوگ چھوٹے تھے سائیکل کے نشان پر لڑا تھا جنرل ٹکا خان ہمارے حلکے میں لڑتا تھا بین ازیر کا امی دوار تھا اور نوازشی وزیر ایالہ تھا پھر بڑے ہوتے ہیں نوازشی کو دیکھتے رہی ہے ملکہ وزیر ایالہ بنتا رہا پھر شادیاں پھر واقعی حقیقت میں اس بندے کی بات ہوتا ہمارے داڑی کے بال سارے کے بال شادی کے بال سفید یہ شخص وزیر ایالہ بنا رہا کارلو وکٹری سپیڈ میں جاہلانہ انداز میں وہی بات ہوتا ہے ایک موقع اور دو اور پیچھے کھڑا سارا ٹبر چونوں کا اور نیچے کچھ پڑے لکھے جو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے نہ پڑتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے تمام بیانیاں تمام دانشوروں کا تمام میڈیا گا جن کے ساتھ ہم لڑ لڑ کے تھا کہ سمجھا سمجھا کہ آج مان رہے ہیں خان کو فوج لائی خان کو جانگیر ترین لائیا ایٹی ایم لائی علیم خان لائیا جہاز لے کر آیا اس کی پارٹی توڑ دیں گے شہروں میں مقبولیت ختم ہو جائے گی پوسٹے لگائی تن کے رکھو خان کو پاکستان کو لیکن پاکستانیوں نے تن کے رکھ دیا عمران خان پر الزام لگاتے تھے کہ امیدوار نہیں ملے گے دوربین لے کے جھنڈو کر ریاست کے طاقتوروں کے ساتھ لڑ نہیں سکتا کون بزدل ہے کھڑی نہیں ہوتی یہ بیانی الیکشن سے پہلے بنا دیا انہوں نے ایک اور وہ ساڈی گال ہو گئی سب کا سب وڑ گیا سب کا سب ایک ایک چیز خان کو ہر جگہ روکا الیکٹرونک ووٹنگ مشین ختم کی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ بند کی ایک خان کے اٹھتالیس امیدوار اٹھائے پریس کون فسیں کروائیں خٹا کی پارٹی جنگیردن کی پارٹی کھڑی کی خان سمیت تمام رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا تحریک انصاف کے انتیس مقبول رہنماؤں کے کاغذات انہوں نے نہیں منظور کی الیکشن سے باہر گھر دیا پارٹی میں الیکشن پر پابندی لگائی بلے کا نشانچہ بلہ ہوتا تو ذرا سوچے کیا ہوتا نہ انتخابی ریلیاں نہ الیکشن کمپین اور پھر آزاد امیدوار ایسے سے کھڑے گیا مطلب پورا آر ایسٹی سسٹم بدل کے پرچی مافیا نظام الیکشن دنیا کو مزاق بنا کے انہوں نے دیا ہاتھ پاؤں باندھ کے اتھکڑیاں لگا کے کال کٹری میں خان کو اور خان نے اپنے انڈر سکسین انڈر نائنٹین بیدان میں چھوڑ دیا رنگ برنگ انہوں نے جہیز کا سامان دیا وہ لڑ پڑا اس سے ہی کمپین بھی نہیں ہوئی وہ پرچی لے کے اس پرچی نے پورے سسٹم کو پاؤں کی جوتی تلے رون دیا ایک سو اسی نے شستیں جی دیا ایک اتر سے بڑی فتح انیس سو ایک اتر سے بڑی فتح اور ان کی اتر سے بڑی شکست دو تیہائی اکسیلت خان لے اور ظالم ہو ذرا سوچو بلے کے ابلے سے گر ہرتے تھا تھوڑی بہت آج کبھی بینگن سے ہارے ہیں کبھی ڈریل مشین سے ہارے ہیں کبھی کرسی میس سے ہارے ہیں کبھی گلاس سے کبھی بوتل سے ہر جگہ زلالت اور دیکھیں محبت خان کی مختونوں کی صرف ایک دیکھیں دوزار تیرہ میں یہ رومان شروع ہوا وہاں سنگل ہینڈ دی تھی انہوں نے ایک سریعہ دوزار تیرہ اٹھارہ میں دو تیہائی دی جنون میں بدل گی محبت اور اب دوزار چوبیس میں تین چوتھائی دے دی خیبر بختون خان نے دنیا کا ایک ریکارڈ لگا دیا جس نے خان سے پنگا لیا وہ فضل الرمان ہی پھر بنا دیکھ لیں دوزار آٹھ میں سات نشستیں تیس کی دوزار تیرہ میں گیا رہاں دوزار اٹھارہ میں گیا رہاں اور دوزار چوبیس میں دو مدلہ فارغ سارے پرویس خٹکس میں سب کے سب بٹی میں ملے گئے سیاسی بٹی میں پاکستانی امام کو سوچ رہا ہے آپ نے یہ بڑی حکمت عملی سے مارکہ تیع کرنا ہے کہ یہ آگ کا دریا ہے لیکن دیکھیں آپ نے اس میں دوبنا لے لیکن آپ اس طرح دوبیں گے حکمت عملی سے کہ آپ نے اس میں کامیاب ہونا ہے صرف دوب کے اپنی جان نہیں دینی اس میں آپ نے کامیاب ہونا ہے اپنی موہم اور اپنی پرامن انداز میں اس طرح چلانی ہے یہ تحریکہ صاحب کے اوفیشنز پر نظر رکھے وہ آپ کو جو رلائے عمل دے اس پر چلے اور ایک ایک قدم پھونک کے چلنا ہے یہ بالکل تیار ہے پورا سسٹم لپیٹنے پر میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں پس آپ نے بڑے احتیاط سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامیہ ناصر ہو ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ گلی میں تفصیل سے بات کریں کچھ اور بڑی اہم خبر ہے لیکن اتنی دیر اب وہ ہویا تو لائیو ہوگا میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو دوبارہ لائیو میں اپنے تاثرات میں لوں کیونکہ آپ کی باتیں بڑی اہم ہیں بہت دن میں نے جو سنی تھی آپ لوگوں کا جو فیڈبیک ہے وہ بڑا اہم ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا دوبارہ آپ لوگوں کو لائیو میں لوں آپ لوگوں کے فون کال سنوں تیس سیکنڈ سے ایک منٹ تک اپنا اپنا پیغام تیار رکھا کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور موقع دوں گا اپنا خیال رکھیں وہ اجازہ ہی اللہ آپ